ہائے دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ اگر چاہتے ہو نا آپ اگر چاہتے ہو کہ لڑکی آپ کو پرپوز کرے آپ کو کرنا نہ پڑے اگر آپ ڈرتے ہو کہ میں اپنے پارٹنر کو پرپوز کیسے کروں آپ کو ڈر لگتا ہے ان کے سامنے میں جانے سے آپ کو ڈر لگتا ہے ان کے پاس جانے سے آپ کو ڈر لگتا ہے ان کو پرپوز کرنے سے تو آپ کو نہ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف کچھ tips کو آپ کو use کرنا پڑے گا use کرنے کے بعد دیکھو کہ آپ آپ کا partner آپ کو خود propose کرے گا آپ کو صرف کچھ tips کا follow کرنا پڑے گا follow کرنے کے بعد پھر آپ دیکھو آپ کا partner آپ کو propose کرتا ہے کی نہیں یقین مانو آپ کا partner آپ کو خود سے propose کرے گا صرف tips دیئے گئے tips کو نہ صحیح سے follow کرنا پڑے گا آپ کو follow کرنے کے بعد یقین مانو آپ کا partner آپ کو خود سے propose کرے گا لڑکی سے کچھ عصارے کرنا پڑے گا آپ کو کچھ عصارے اگر صحیح سے کر لیتے ہو نا تو آپ کو tension لینے کی جوڑت بھی نہیں ہے آپ کو وہ خود سے propose کر دے گا نا آپ جو اتنا tension لے لیتے ہو کہ میں بول نہیں سکتا ان کو بتانی پا رہا ہوں ڈر لگتا ہے مجھے تو اتنا ڈر ہوگی تو پھر کیسے ہوگا بھائی confidence لے کیا آنا پڑے گا نا سب سے پہلے اگر مان لو آپ کا partner نے آپ کو reject بھی کر دیا نا تو کیا ہو جائے گا at least try to کر سکتے ہو نا اگر آپ try بھی نہیں کرو گے تو reject ہونے کا ڈر کہاں سے بھگے گا آپ کا آپ کو جو ڈر ہے نا کہ reject ہو جاؤں گا reject کر دے گی تو کیا ہو جائے گا اگر آپ ان سے پیار کرتے ہو نا جاروری تھوڑی ہے کہ ان کو بھی آپ سے پیار ہونا جاروری ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے نا تو اگر آپ چاہتے ہو کہ جیسے آپ پیار کرتے ہو ان سے ویسا آپ سے وہ پیار کرے آپ propose کرنا چاہتے ہو لیکن آپ چاہتے ہو کہ آپ کا partner آپ کو propose کرے تو دیئے گئے tips کو use کرنا پڑے گا اس ویڈیو کو گاؤر سے دیکھنا پڑے گا آپ کو دیکھنے کے بعد اب یقین کرو آپ کا partner خود سے آپ کو propose کرے گا تو بات کرتے ہیں لوگ سب سے پہلے point کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ سب سے پہلے point کے بارے میں جب بھی آپ اپنے partner سے ملتے ہو نا آپ اپنے partner سے جب بھی جا کہیں پہ بھی اگر آپ کا partner دیکھ جاتا یا ملتے ہو تو ملنے کے بعد نا ان سے بات کرنا ہی مت ان سے بات کرنا ہی مت صرف آپ ان کو نا پیاری سی نگاہوں سے دیکھو آپ کو صرف اپنے partner کو دیکھنا پڑے گا پیاری سی نگاہوں سے پیارا سا نگاہوں سے smile پاس کرنا پڑے گا آپ کو ان کو یہ so کرانا پڑے گا آپ کو کہ آپ ان میں interested ہو آپ ان کو ایک relationship میں لانا چاہتے ہو آپ ان سے پیار کرتے ہو یہ so کرنا پڑے گا آپ کو آپ ان کو پیارا سا نگاہوں سے دیکھو گیا نا تو ان کو تو بھنک ہوئی جائے گا نا وہ ان کو آپ کا بھنک ہوئی جائے گا کی صاحب یہ لڑکا میرے طرف attract ہو رہا ہے انہیں صاحب مجھ سے پیار ہو چکا ہے تو آپ کو ایسے ہی کرنا پڑے گا ان سے بات نہیں کرنا پڑے گا زیادہ تر لڑکیاں اس trick کو use کرتی ہے تو اس trick کا نا آپ کو خود سے use کرنا ہے جو trick کا use لڑکیاں کرتی ہے نا اس trick کو آپ کو use کرنا پڑے گا پھر دیکھو مزا آپ یقین کرو آپ کا partner خود سے propose کرے گا آپ کو آپ سوچ نہیں سکتے ہو تو بات کرتے ہم اب دوسرے point کے بارے لڑکی کو روج روج دیکھو اگر آپ کے ask pros میں رہتی ہے یا market میں رہتی ہے یا کہیں اور رہتی ہے تو آپ کو at least دن میں دو تین بار تو دیکھنا پڑے گا آپ جب ان کو دیکھو گے نا تو ان کو یہ احساس دلا پاؤ گے کہ آپ ان کو دیکھتے ہو ان کے لیے آپ کے اندر میں کچھ feelings ہے وہ آپ کو سو کرنا پڑے گا اپنے partner کو نا کیونکہ آپ تو normally کوئی بھی انسان لڑکی کو دیکھ سکتا ہے لیکن ان کو تو اپنا feeling so کرنا پڑے گا آپ کو یہ so کرنا پڑے گا کہ آپ ان کو اپنا partner بنانا چاہتے ہو ایک relationship میں لانا چاہتے ہو تو ایسے so کرنا پڑے گا آپ ان سے attract ہو آپ ان سے پیار کرتے ہو تو تو آپ کو اس طرح سے so کرنا پڑے گا آپ نے partner کو اگر so نہیں کرو گے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ یہ بندہ میرے سے پیار بھی کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ so کرنا پڑے گا کہیں پہ اگر آپ کا partner آپ کو دیکھ جائے یہاں اگر نہیں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ان کو دیکھو کیونکہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے نا کسی کو بھی جو چیز پسند نہیں آتا ہے نا کسی کو سپوز ماللو آپ کو وہ لگ کی پسند نہیں کرتی ہے فرسٹ ٹائم اگر آپ پرپوز کرتے ہو گے تو وہ آپ کو اس حیت کی reject بھی کر سکتی ہے لیکن وہ ہی انسان اگر ان کے نظر میں بار 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 آئے نا تو کیا ہوتا ہے نا ان کو ایک لگاہوسہ ہو جاتا ہے ان کو وہ اچھا لگنے لگتا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز کو آپ ضرور دیکھنا یہ psychological فیکٹ ہے کیونکہ جو چیز آپ بار بار دیکھتے ہو نا اس چیز سے آپ کو پیار ہو جاتا ہے اس چیز سے آپ کا لگاؤ ہو جاتا ہے تو آپ کو ایسے ہی کرنا ہے اپنے پارٹنر سے دین میں دو تین دفعہ کم سے کم آپ کو تو اپنی پارٹنر سے دیکھنا ہے اپنے پارٹنر کو آپ کو دیکھنے کے بعد وہ فیلنگ سلو ہو کراؤ کہ آپ ان سے پیار کرتے ہو تو بات کرتے ہیں ہم لوگ تیسری پوائنٹ میں لڑکی کو جب دیکھتے ہو نا جب لڑکی کو آپ دیکھتے ہو چھوٹا سا پیار آسانہ اسمائل پاس کرنا پڑے گا ان کو کیونکہ ایسے دیکھ کے تو نہیں ہو سکتا ہے نا صرف دیکھ ہوگے تو نہیں ہو سکتا آپ کو دیکھنے کے بعد پیار آسان اسمائل پاس کرنا پڑے گا کیونکہ اسمائل پاس نہیں کروگے تو نہیں ہوگا نا اگر آپ اسمائل پاس کر دے تو تو ان کو یہ پروف ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ان سے پیار کرتے کیونکہ کبھی بھی آپ ان کو دیکھتے ہو نا دیکھتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو تو وہ سو کرنا پڑے گا سوف کرنا پڑے گا نا آپ کو کہ آپ انہیں پسند کرتے ہو آپ ان سے پیار کرتے ہو تو آپ کو نا یہ سب عصارہ اپنے پارٹنر کو دینا پڑے گا یہ سب عصارہ اگر آپ اپنے پارٹنر کو دیتے ہو نا تو آپ کا پارٹنر آپ کو خود سے پرپوس کرے گا آپ جو ڈرتے ہو نا اپنے پارٹنر کو پرپوس کرنے کے لیے نہیں ہے آپ کا پارٹنر آپ کو کچھ سے پرپوس کرے گا نا صرف آپ کو اس ٹپس کو یوز کرنا پڑے گا یوز کرنے کے بعد دیکھو پھر آپ کا پارٹنر آپ کو کیسے پرپوس کرتا ہے اگر ویڈیو اچھا لگے نا تو لائک کرنا سیئر کرنا سسکرائب کرنا اور کمنٹ جلو کرنا کے ویڈیو کیسا لگا تھا دنگیو سوم از دوستو